دوستہ آج 11 جلائی ہو چکا ہے آج ہم اپنے املی والے پودے کھونا پلاسٹی کی بالٹی میں شفت کرنے والے ہیں کیونکہ یہ اس میں لگا ہوا تقریباً تین سے چار سال گزار چکا ہے اور آئی تنگ اس کی جڑے اندر کافی پیکڈ ہو چکی ہوں گی یہ بھرا درخت بن چکا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے لئے مٹی جو میں یوز کرنے والا پرانی جو مٹی نکلی ہے نا بالٹی سے وہی یوز کروں گا اور اس کو نکال کے سن پل اس میں رکھ دوں گا تو یہ ایزی سی ویڈیو ہے کہ ہم پلاٹ کو شفٹ کیسے کرتے ہیں گملے سے نکال کے تو آپ ویڈیو میں بنے رہے ہیں اور دیکھیں پروسیجر کو اچھا تو دوستو پہلے میں آپ کی چیز دکھا دوں گی آپ ڈوڑ دیکھ سکتے ہیں گڑے کی ٹھیک ہے یہ ساتھ انہوں کے گھڑ لگا تھا یہ دیکھیں یہ اب جا رہی ہے اور وہ اوپر گڑا ہے یہ کافی دیر سے ادھر لگا ہوا تھا اور خود ہی اڑی جا رہا تھا تو میں نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا آپ بھی نہ لگایا کریں کیونکہ ایک غلط کھیل ہے اور یہ اگر آپ اس طرح کام کریں گا تو پولیس بھی آپ کے گھر رہا سکتی ہے اور چلیں ہم اپنے پودے کی طرف آتے ہیں کہ ہم نے اس کو شفٹ کیسے کرنا ہے میں نے اس کے نیچے جو ہے لیڈ رکھا ہوا تھا بالٹی کا ہی ٹھیک ہے پینٹ والی جو بالٹی ہوتی ہے تاکہ اس کے نیچے پانی ہم کھرا کر سکیں تھوڑا سا اور اس کے ساتھ اس پودے پانی کی کمی نہ ہو کیونکہ یہ تھنڈے علاقے کا پودہ ہے ایملی کا یہ ایک درخت کی شکل لے چکے آپ کو میں دکھاؤں تو اس کے لیے نیچے تھنڈک ہونا ضروری ہے اس کا جو تنہ ہے آپ دیکھیں فل بڑے پودوں کی طرح ہو چکا ہے تو چلیں ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو یہ دیکھیں یہ پورا گملہ ہے ٹھیک ہے یہ میں مٹی ہے پڑھانی مٹی میں سے نکلی تھی ٹھیک ہے تو میں نے اسی کو ایک دن دھوپ میں خوشک کیا اور آج ہم اسی میں اپنا پودہ جو ہے شیفٹ کرنے والے ہیں پہلے ہم بالٹی کو اچھی طرح مٹی سے تھوڑا بڑھ لیں نیچے گہرائی تک اس کے بعد ہم اپنا پودہ جو ہے شیفٹ کریں گے چلیں ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو دیکھیں اس کے اندر سراکھ ہے نیچے ٹھیک ہے ادھر ہم پتھر رکھ دیں گے اس کے علاوہ یہ نیچے سے کھلی ہویا جگہ جگہ سے تاکہ پانی ایزیلی رموو ہو سکے تو یہ ضروری لازمی ہے کیونکہ پلاسٹک گملے میں اگر آپ لگائیں گے اور اس میں سے اگر پانی نکلے گا نہیں تو پودہ آپ کا گل سکتا ہے اس لئے پانی موجود ہونے کے لیے تو آپ پہلے ہول کر لیں پھر آپ اس میں پودہ لگائیں دوستو دیکھیں کتنا پیارا باہر آ چکا ہے اپنے گملے سے اور یہ جو اس کی آپ کو نظر آ رہی ہے نہ جڑے کالی کالی اس کا مطلب یہ ہے اس کی روڈ بانڈنگ سٹارٹ ہو چکی تھی اور اگر ہم اسے شیفٹ نہ کرتے تو یہ مر سکتا تھا اس کے علاوہ یہ جو وائٹ وائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اس کی نئی جڑے ہیں تو چلیں ہم اس کو پہلے اندر رکھ لیتے ہیں بارٹی کے اس کے بعد تو یہ بڑا پیارا دوستو اندر جا چکا ہے اب اس کے ڈڈ ڈڈ جو ہے ہم نے مٹی ڈالنی اور اس کے پانی دینا ہے اس سے پہلے آپ اوپر سے اس کی یہ تھوڑی سی مٹی ہٹا دیں تاکہ اس کی جڑے نرم کر دیں تاکہ جب یہ گروہ کرے تو اس کے لیے اس سے کوئی مسئلہ نہ ہوگا تو دوستو میں اس میں مٹی ایڈ کر لیتا ہوں پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ساری مٹی اس میں ایڈ کر دی ہے ٹھیک ہے اور اس کو میں نے ادھر ہی رکھ لیا ہے یہ بالٹی ادھر ہی پڑی ہوتی تھی اور آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی میں نے پودے کو اسی رکھ میں رکھا ہے جس رکھ میں اس کی اس سائیڈ پر ڈریکشن تھی تو یہ بہت ضروری چیز ہے ٹھیک ہے اب یہ پودہ ادھر ہی ہمارا پھلے پھولے گا اب ہم نے اسی کرنا کہ ہم نے صرف اس کو پانی دینا ہے تو یہ دیکھیں اس کی ہائٹ ماشاءاللہ کافی ہو چکی ہے اور اس کی جو بارک ہے وہ بھی کافی اولڈ لک دے رہی ہے تو ایکچلی یہ میں پلانٹ جو ہے اپنے لئے بونزہ بنا رہا ہوں تو اس میں تھوڑا بھی مزید وقت لے گا جب یہ مزید میں چیوڑ ہو جائے گا اس وقت اس کی عمر جو ہے تقریباً چار سال ہے تو اب ہم نے اسے دینا ہے پانی تو چلے ہم پانی دے لیتے ہیں دوستو پانی جو ہے سلو سلو دینا ہے شروع میں کیونکہ مٹی بلکل خوشک ہے تو وہ باؤنس ہو کے پانی باہر آسکتا ہے ایک دفعہ جب یہ لیئر اس کی اوپر سے گیلی ہو جائے پھر آپ جیسے مرضی پانی دے سکتے ہیں شاور کی مدد سے یا سمپل اس طرح تو دوستو یہ تھی ویڈیو ہم نے ایک پودے کو نکالنا اور کیسے شفٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارا املی کا پودا تھا اس پہ میری پہلی یا دوسری ویڈیو ہی مجود ہے اور اس کی جو ویڈیو کا جو لنک ہے وہ میں آپ کے سن نیچے ڈال دوں گا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو پانی اس نے پی لیا ہے ٹھیک ہے اور یہ اپنی جگہ پہ لگ چکا ہے تو آپ دیکھ لیں اس کو ہمیں چلتا ہوں اپنا کیا رکھیں اللہ حافظ